قرآن مجید کا سورہ نمبر چھاہ شک سورہ تحریم سورہ تحریم کے مطالق چند مختصر نقاط تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تحریم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر چھاہ شک جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر ایک سو سات ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام تحریم رکھا گیا ہے عربی میں تحریم کسی چیز کے حرام قرار دینے کو کہا جاتا ہے اس سورے کی پہلی آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج نے ام المومنین زینب بنتے چہش کے پاس جا کر شہد کھانے پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو سے بو آنے کی بات ایک سازش کے تحت کی جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھانا ترک کر دیا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں اور اللہ نے دونوں امہات المومنین کی سرزنش کی اور کہا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں اور انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا آیت نمبر آٹھ میں خالص توبہ کرنے کا حکم موجود ہے حضرت علیہ علیہ السلام کی روایت کے مطابق توبہ کی چھے شرائط ہیں گزشتہ گناہوں پر ندامت دوبارہ نہ کرنے کا عزم قضا شدہ عمال کی بجا آوری حقوق الناس کی ادائی کی حرام کھانے سے بنا ہوا گوشت پکھل کر تازہ گوشت آ جائے اور اطاعت کی تلخی چکھا دیں جس طرح گناہ کی لذت چکھی ہے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خالص توبہ کی توفیق عطا کرے گا جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ رہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہائیت رہے والا ہے یا ایوہا نبی لم تحرم ما احل اللہ لکھ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال قرار دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی بیویوں کی خوشنوزی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام پھیراتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم بے شک اللہ نے تمہاری قسموں کی گرا کے کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے اللہ تمہارا مولا سرپرستوں کا ارشاد ہے اور وہ بڑا جانے والا بڑا حقبت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باس بیویوں سے راز کی ایک بات کہی اور جب اس نے وہ بات کسی اور کو بتا دی اور اللہ نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خیانتکاری سے آگاہ کر دیا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوی کو کچھ بات جتا دی اور کچھ سے اعراف کیا چشم پوشی کی تو جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوی کو یہ بات بتائی تو اس نے ازراح تاجب کہا کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کس نے خبر دی فرمایا مجھے بڑے جاننے والے اور بڑے باخبر خدا نے خبر دی اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرلو تو بہتر ہے کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اور اگر تم ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایکہ کرو گی تو تم پیغمبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گی کیونکہ یقینا اللہ ان کا حامی ہے اور جبرائیل اور نیکوکار مومنیم اور اس کے بعد سب فرشتے ان کے پسپناہ اور مددکار ہیں عسی ربه ان طلق کن ان یبدله ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سائحات سیبات وابکارا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد اللہ ان کو تمہارے بدلے تم سے اچھی بیویاں دے دے گا جو پکی و سچی مسلمان ہوں گی اور بائیمان اطاعت گزار اور فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزدار اور شہردیدہ اور اپکار کواریاں یا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اس آتش دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تندخو اور درست مزاج ہیں انہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اے کافر لوگو آج تم عذر و معذرت نہ کرو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى الله توبتا نصوحا یا ربکم ان يكفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یا یوما لا يخز اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایدیهم وبأیمانهم یا قولون ربنا اسمم لنہ نورنا واغفر لنا انکا علی کی کل شيء قدیل اے ایمان بالو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے خالص توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جانی ہیں جس دن خدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسہ نہیں کرے گا اس دن ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیز تیز چل رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر اور ہماری مغفرت فرماؤں بے شک تو ہر چیز پر بڑی خدرت رکھتا ہے یا ایوہا نبی جاہد القفار والمنافقین واغلب علیہم ومأواہم جہنم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت دوری جائے بازگشت ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح وامرأة لوط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَقَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دْخُلَ النَّارَ مَعَدْ دَاخِلِينَ اور اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوت کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے جو دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی پس انہوں نے ان کے ساتھ خیانت قداری کی تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقادلے میں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے اور ان دونوں بیویوں سے کہا گیا کہ تم بھی دوزخ پر داخل ہو جاؤ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین اور اللہ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک ہر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کافران عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے وَمَرْيَمَ بِنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور دوسری مریم بنت عمران کی مثال بیان کرتا ہے جس نے اپنی شرگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک خاص روپ ہوں دی اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں پیاموں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما باداروں میں سے تھی